تو حزباللہ پر اسرائیل کی بھیشتر بمباری ہوئی ہے اسرائیل حملے سے حزباللہ کے تکانوں میں تبائی ہوئی ہے لیبنان میں سولہ سو زیادہ ایر سٹرائک چودہ سو تکانوں پر حملے تین سو سے زیادہ میسائل اٹیک اسرائیلی حملے میں چار سو بانوی سے زیادہ کی موت تو حزباللہ پر بھیشتر برہار 24 گھنٹے میں چودہ سو زیادہ حزباللہ پر حملے کیے گئے جارہ سو حزباللہ تکانوں کو نشانہ بنایا گیا آئی ڈی ایف نے جاری کیے آنکڑے تکشل لیبنان میں آئی ڈی ایف کی بمباری سردون کے رہائیشی علاقوں پر حملہ دھماکوں کے ساتھ کئی امارتیں تحس نہس ہوگی اسرائیلی حملے میں حزباللہ کو بھاری نقصان ہوا ہے حزباللہ کے کئی لڑاکیں مارے گئے ہیں اس حملے میں اور لبنان کی رازدانی پیروت میں بھی اسرائیلی حملے ہوئے ہیں اسرائیلی مسائل ایک گھر پر گری اور اس گھر کو تباہ کر دیا حزباللہ کے گیارہ سوز زیادہ ٹھکانے ہتھیار ڈیپو پر حملہ ہوا ہے لبنان کے بیکہ میں اسرائیل نے مچائی ہے تباہی حزباللہ کے پچاس پرتیشت ہتھیاروں کو تباہ کرنے کا دعوی ہے تو اٹھارہ سال بعد سب سے بڑا حملہ ہوا ہے لبنان دہل گیا ہے جہاں حزباللہ کے گھر میں تباہی مچی ہے چودہ سو ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں تین سو سے زیادہ مسائل اٹیک کیا گیا ہے ڈرون اور راکٹ سے بھی حملے کیے گئے ہیں چار سو بانوے سے زیادہ لوگوں کی موت بتائی جاری ہے سولہ سو پینتالی سے زیادہ لوگائل ہوئے ہیں دکشنی لبنان میں آئی ڈی اف کی بمباری اور سیڈون کے رہائشی علاقوں پر حملہ ہوا ہے بیروت میں کئی امارتیں تباہ ہو گئی اور لبنان کے بیکہ میں مچی تباہی جیاں اسرائیلی سینہ کے نون سٹاپ حملے یہاں پر جاری ہیں اس کی وجہ سے بھاری تباہی ہوئی اور آئی ڈی اف کی عملے میں اس بلہ کے لانچر تباہ راکٹ لانچر پر آئی ڈی اف کا مسائلوں سے حملہ حملے کے بعد راکٹ لانچر جل کر خاک ہوا دکشن لبنان میں آئی ڈی اف حملے کے بعد مچی بھگتر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا بیروت کی طرف کوچ پلائن کے چلتے سڑکوں پر لگا کاروں کا جام وہیں نتنیاہو کی اماس اور ہزباللہ کو دھمکی ہماری نیتی سپشٹ ہم خطرے کا انتظار نہیں کرتے یہ کہا ہے نتنیاہو نے اسرائیل خطرے اور آتنکیوں کو ختم کرتا ہے نتنیاہو کا بیان جو ہم نے نقصان کی جو ہمارے نقصان کی سوچے گا اسے ختم کرتے اور اس بیچ بڑی جانکاری نتنیاہو کا یو این دورہ رد ہوا ہے جہاں اسرائیل میں ایمرجنسی میٹنگ اور آئی ڈی اف کے بڑے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک بیٹھک میں ہمارے کی رنیتی پر منتر یہ بڑا تو رد ہو سکتا ہے یو این دورہ 27 تاریخ کو یو این میں نتنیاہو کا سمبودھن حملے کی وجہ سے آج کی اڑان رد کر دی گئی ہے کچھ گھنٹوں میں ہی اسرائیل نے ائر بیس پر اٹیک کا پدلہ لے لیا اور بدلہ بھی ایسا لیا کہ پورا لیبنان دہل گیا اتنا ودونسک حملہ اسرائیل نے لیبنان پر پہلے کبھی نہیں کیا اس بار اسرائیل نے نہ صرف رہائشی علاقوں پر بم گرائے بلکہ حزباللہ کے انڈرگراؤنڈ ٹھیکانوں کو بھی نشٹ کر دیا تواہی کا دائرہ اتنا بڑھ گیا کہ پورے دکھنی لیبنان میں چیخ پکار مچ گئی حزباللہ کے لڑا کے انڈرگراؤنڈ ٹھیکانوں کو چھوڑ کر بھگ گئے جبکہ اس سے کچھ گھنٹے پہلے حزباللہ اسرائیل کو دہلانی کی تیاری میں تھا لیکن موساد کے انپوٹ پر آئی ڈی ایف نے حملہ بھی ناکام کر دیا اور اس کے راکیٹ اور مسائل لانچنگ سائٹ کو بھی برباد کر دی یہ اسرائیل کے پرتیشوت کی آگ ہے یہ بینجیمن کا بدلہ ہے جس نے پورے لیبنان کو دھرنا دیا چیخ پکار مچ گئے یہ صرف ٹریلر تباہی کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ تھا تیس اپریل کے صبح بیلپیک میں جب پہلا حملہ ہوا تو یہ تیہ ہو چکا تھا کہ آج لیبنان میں بارو دی بواندر آنے والا جس کے بات خوفناک تصویریں سامنے آئے ویسپورٹ پر ویسپورٹ ہوتے گئے لیبنان کسی جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑا اللہ حوائکبر اللہ حوائکبر اللہ حوائکبر پہلا دھماکہ دوسرا دھماکہ دیسرا دھماکہ چوتھا دھماکہ ہر ایک حملہ اسرائیل کے رمت ڈیویڈ اے بیس پر تباہی کا پتلا ہے جتنا نقصان حزباللہ نے اسرائیل کو پہنچایا اس کا کئی گناہ نقصان پہنچا کر اسرائیل نے اپنی طاقت کی نمائش کی اسرائیل نے حزباللہ کے خلاف آل آؤٹ وار کا اعلان کر دیا ہے اس کا سیدھا مطلب ہے اسرائیل لبنان کو دوسرا گازہ بنانا چاہتا ہے اس کے لیے پہلے گازہ کی طرح اے سٹرائک کر رہا ہے اور اس کے کچھ دن بعد گراؤنڈ آپریشن کر کے چن چن کے حزباللہ لڑاکوں کو مارے گا اسرائیل نے اس پار حزباللہ کے سیگرٹ ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا جس کا انپٹ بوسات نے دیا تھا یعنی اسرائیل کے پاس حزباللہ کا پورا بائیو ڈیٹا پہنچ گیا ہے اب بس اسرائیل ایک ایک کر کے اس کے تمام کمانڈ سینٹر کو اڑا رہا ہے اور آخری وار ہیڈ پوارٹر پر کرے گا جو بیروت میں ہے ابھی آئی ڈی اپ جن جگہوں پر حملے کر رہا ہے ان کے نام سن لیجی بیک کا ویلی بیل بیک نباتی ہیں تائرے مارجیوم اکلن التوفا ایک ایک علاقے میں تیس سے زیادہ حملے کیے لیکن سب سے زیادہ نقصان بیکہ گھاٹی میں ہوا یہ ہزباللہ کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں موجود چٹانوں کے نیچے چھپ کر ہزباللہ لڑا کے اسرائیل کے خلاف حملوں کی تیاری کرتے ہیں جب جب نسر اللہ کا عدیش ہوتا ہے یہی سے راکٹ سٹرائک کی جاتی ہے لیکن جب اسی جگہ اسرائیل کے فائٹر جیٹ نے اتنا پاروت برسا دیا کہ ویس برڈ کی آواز میں اوڑا لیبنان تہل گیا اکیلے بیکہ ویلی میں پچاس سیئر سٹرائک کی گئے جبکہ نابیتے میں بھی اتنے حملے کیے گئے کئی بم تو رہائشی علاقوں میں بھی گرائے گئے یہ دیکھئے کیسے اس امارت کے ایک دم پاس اسرائیل کے فائٹر جیٹ نے بم گرائے حالکہ آئی ڈی اف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لیبنان کے کار ریڈیو اور ٹرانزیسٹر ہیک کر کے لوگوں کو سندیش دیا جس میں کہا گیا آسپاس والے حسب اللہ کے ڈھیکانوں سے تین کلومیٹر دور چلے جائیں حسب اللہ کے ڈھیکانوں کے پاس رہنے پر جان کا خطرہ ہے اس میسیج کے بعد اسرائیل کے فائٹر جیٹ تباہی مچانے نکل پڑے آئی ڈی اف نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس وقت ایف سکسٹین میں کومبیٹ پائلٹ سوار ہو کر لیبنان میں گھس کر وید ونس مچانے والے تھے اور اس کے بعد لیبنان میں اسرائیل نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر کے اپنے منصوبے ظاہر کر دیئے ابھی لیبنان میں ائر سٹرائک کے کئی اور دور چلیں گے اس کے بعد اسرائیلی سینا لیبنان سے ہزباللہ کا صفایہ کرنے کے لیے اترے گی یہ اسی کی تیاری کا ثبوت اس ویڈیو میں دیکھئے کیسے ٹینکوں کو اتری بارڈر پر لے جایا جا رہا ہے انہی ٹینکوں کو لیبنان میں اتار کر ہزباللہ کے راکٹ لانچنگ سائٹ کو سمتل کرے گی آئی ڈی اف جبکہ اس سے پہلے ہزباللہ نے اسرائیل پر تابر توڑ حملے کیے تھے جس سے اسرائیلی ائر بیس پر آگ لگ گئی تھی اب اسرائیل نے بدلہ لیا اگر اسرائیل حملے نہیں کرتا تو ہزباللہ ایک اور بڑے حملے کی تیاری میں تھا وہ ساتھ کا انپوٹ تھا کہ اگر وقت پر اسرائیل نے جوابی کاروائی نہیں کی ہوتی اسی لیے اسرائیل نے 23 ستمبر کی صبح ہزباللہ کے ان تمام ازرائیل لانچ سائٹ کو نشٹ کر ڈالا جہاں سے وہ حملے کرنے والا تھا اس کے علاوہ اسرائیل کا پلان ہے دکشلی لیبنان میں ہزباللہ کو کمزور کر کے وہاں ایک دیفنس لائن تیار کرنا ساتھی لوگوں کو ایک الگ علاقے میں بسانا جس سے وہاں ہزباللہ کا کنٹرول پوری طرح ختم کیا جا سکے اور اتری وارڈر پر یہودی کالونی کو پھر سے بس آیا جا سکے حالاکہ اسرائیل کے حملوں میں شامل ہونے سے امریکہ نے انکار کیا ہے بلکہ امریکہ کا بیان آیا ہے اگر اسرائیل کے حملوں کی تیورتہ آگے بھی اتنی رہتی ہے تو مدیپورو میں آل آؤٹ یدھ کی سمبھاونا پرابل ہے اس بیٹ سنیوکت راشتر نے بھی اندیشہ جتایا ہے کہ جس طرف یہ یدھ جاتا دیکھ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ لیبنان گازہ بننے کے دشا کی طرف بڑھ رہا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پر ازرائیل کے پورٹ شہر پر مسائل سے حملہ کرائیوٹ میں ہزباللہ نے تھی ہے اور اس بلہ کے اٹیک کو اسرائیل نے ناکام کر دیا ہے اسرائیل آئرن ڈوم اسرائیل کے آئرن ڈوم نے مار گرائے راکٹ آسمان میں ہی خاک ہوئے ازباللہ کے راکٹ اور لیبنان کے ایک گھر پر ہوایی حملے کا ویڈیو اسی گھر میں ازباللہ کے راکٹ ہتھیار اسرائیلی حملے کے بعد تباہ ہوا تھا اسرائیلی سینہ نے جاری کیا ویڈیو تو دیکھیں اس گھر کے اندر ہزباللہ کے ہتھیار رکھے گئے تھے جس کو نشانہ بنایا گیا اس حملے میں یہ گھر پوری طرح سے لگا اور اس بیچ اسرائیل پر ہزباللہ کا پلٹ وار کہاں کہاں حملہ ہوا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پورٹ شہر کرائیوٹ پر حملہ ہوا ہائفہ شہر پر اٹیک کیا گیا کیسے حملہ کیا ہے ہزباللہ نے تو ایک ساتھ سیکڑوں روکٹ داگے ان شہروں کے اوپر سب سے بڑا اٹیک کہاں ہوا یہ بھی آپ دیکھیں ہائفہ میں سو سے زیادہ روکٹ داگے گئے ہزباللہ کی طرف سے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا آئرن ڈوم نے حملے کو ناکام کیا آئرن ڈوم جو کہ اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم میں اس نے اس حملے کو ناکام کر دیا اور دکشن لیبنان میں آئی ڈی ایف کی بمباری سڈون کے رہائشی علاقوں پر حملہ ہوا ہے دھماکوں کے ساتھ کئی امارت تحس نحس ہو گئی اور آئی ڈی ایف کے حملے میں اس بلہ کے لانچر تباہ ہوئے روکٹ لانچر پر آئی ڈی ایف کا مسائل سے حملہ حملے کے بعد روکٹ لانچر جل کر راکھ ہوا بیتی رات اسرائیل پر اسرائیل پر صرف لیبنان سے ہی نہیں بلکہ گازہ ایراک اور سیریا سے بھی حملہ ہوا اور جانتے ہیں ان حملوں کو کس نے انجام دیا عرب میں موجود ایران کے پروکسی سنگٹرن نے وہ بھی روکٹ کے ذریعے تابر طور انداز میں یقین مانیے چند گھٹوں کے بیٹر اسرائیل کا کونہ کونہ بارودی بھوچال سے تھر آ گیا کیونکہ اس بولہ سمیں تمام پروکسی سنگٹرنوں نے محس چند گھنٹوں کے بیٹر اسرائیل پر ایک سو پچاس زیادہ روکٹ دا گے مگر اسی بیچ اسرائیل کے وناش کا گھا تک پلان بھی تیار ہو چکا ہے جس میں پروکسی کے ساتھ ساتھ شیعہ سننی سنگٹرن کے لڑا کے بھی شامیل ہوں گے آخر کیسے دیکھئے سرپورٹ جس ملک کے نام سے میڈلیز تھرراتا تھا جس کی جنگی تیور سے عرب میں کوہرہ مج جاتا تھا جس سے بھڑنا آرپار کی جنگ لڑنا بہت کو دعوت دینے جیسا تھا آج وہی اسرائیل کئی فرنٹ پر ایک ساتھ گھر چکا ہے ایک ایسے بارودی چکر ویو میں بھنس چکا ہے جس کان تباہی اور پرچند وناش ہے دشکوں تک جس اسرائیل نے اپنے ہتھیاروں کے تم پر عرب کے کئی دیشوں کو گھٹنوں پر لارکھا تھا مگر آج کی تاریخ میں وہی اسرائیل کئی فرنٹ سے دہل رہا ہے گھاتک ہتھیاروں کے پرہار سے دھدک رہا ہے آخر کیسے یہ بھی جان لیجئے دراصل بیتی رات اسرائیل پر چار فرنٹ سے پرچند حملے کیے گئے لیبنان سیریا ایراک اور گازہ سے راکٹ آگے گئے اسرائیل پر تین گھنٹوں میں ایک سو پچاس سے زیادہ راکٹ برسے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ بیٹے 48 گھنٹوں سے اسرائیل کے کونے کونے میں بارودی بھوچال بچا ہوا ہے کیونکہ اب ہزبولہ سمیت کئی سارے پروکسی سنگٹھن اسرائیل میں تباہی بچانے کے لیے آمادہ ہو چکی ہیں ایسے میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بیتی رات اسرائیل پر کہاں کہاں سے حملے ہوئے تو آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کے اتری چھوڑ پر موجود ہے لیبنا جو ہزبولہ کا گڑھ ہے اور اسی لیبنا سے اتری اسرائیل پر ہزب کے لڑا کے تابر توڑ راکٹ حملوں کو انجام دے رہے ہیں وہی اسرائیل کے دکشل پشم چھوڑ پر موجود ہے گازہ جہاں سے ہماس اور پی آئی جے کے لڑا کے تیل عویف سمیت اسرائیل کے کئی علاقوں پر بھیش اور بمباری کر رہے ہیں وہ اسرائیلیں تاگ رہے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کے پوروی چھوڑ پر موجود سیریا اور عراق سے اسلامی ریزیسٹنس پوروی اسرائیل کے علاقوں کو راکٹ حملے سے تباہ کر رہا ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ تابر توڑ انداز میں تمام ایرانی پروگزی اسرائیل پر حملے کرتے رہے جس کے جلتے رات بھر اسرائیل میں ریڈ الرٹ سائرن بچتے رہے وہی پروگزی کے راکٹ حملوں کو ناکام کرنے کے لیے آئران ٹوم بھی لگاتار ایکشن موڈ میں رہا مگر اب یہ آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کا وجود مٹانے کے لیے میڈلیسٹ میں اس کا دب دبا خاتم کرنے کے لیے اس مللا سمیت تمام پروگزی سنگٹھن چار الگ الگ فرنس سے کئی چرلوں میں پرہار کریں گے آخر کیسے یہ بھی جان لیجئے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چار الگ الگ فرنس سے اسرائیلی دھرتی پر کئی چرلوں میں کاؤنٹر اٹیک کیا جائے گا دراصل ہزباللہ سمیت تمام پروگزی سنگٹھن پہلے چرل میں چاروں فرنس سے اسرائیل کے درچنوں علاقوں میں راکٹ سے پرہار کریں گے وہ بھی تاورتوں انداز میں وہی دوسرے چرل میں ایران سمرتد پروگزی سنگٹھن اسرائیل پر میسائلوں سے حملے کریں گے اور جو میڈن ایران ہوگا اور اس کے علاوہ تیسرے اور آخری چرل میں چاروں فرنس پر تینات پروگزی سنگٹھن اسرائیلی پورڈر کو دھوست کر گراؤنڈ آپریشن کا آگاز کرے گی بطلب سیدھے طور پر آر پار کی جنگ حزب، بھوتی، حماس اور اسلامیک ریزیسٹنس جیسے ایرانی پروگزی جس طرح اسرائیل کی گھیرہ بنتی کر رہے ہیں جس طرح اسرائیلی دھرتی کو تہلا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایران کی رڑ نیتی ہے کئی وار ایکسپرٹس تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے اشارے پر ہی پروگزی سنگٹھن اسرائیل کو تباہ کرنے میں جھٹے ہیں تاکہ ایران پہلے پروگزی سے حملے کرا کر اسرائیلی سینہ کو پست کر سکے ان کے حوصلے کو توڑ سکے اور پھر تھکے ہارے اسرائیل پر ایران بھی مزائلوں سے پرہار کر سکے اسی بیچ آشن کا یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ جیسے ہی اسرائیل کے خلاف گراؤنڈ آپریشن کا آگاز ہوگا تمام مسلم دیشوں کے شیعہ سنگٹھن آپریشن الگ سا فلد 2.0 شروع کرنے کے تیاری کر رہے ہیں دعوا تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ لیبنان سیریا اور ایراک میں کئی دیشوں کے ملٹن سنگٹھن جمع ہو چکے ہیں جن کی تعداد قریب 3 لاکھ کے آسپاس ہے آخر وہ سنگٹھن کون کون سے ہیں یہ بھی جان لیجئے پاکستان جینبیا پریگیٹ افغانستان فاتمیا پریگیٹ ایراک کتائب حسباللہ الحشت الشابی پاپلر موبیلائزیشن فورسز سیریا اسیب اہل الحق دھراکہ حسباللہ التجابہ اشاب القحاف کاسم الجبارن وہی بات اگر سنگٹھنوں کی کریں تو سیریا الشباب ایراک الکایدہ اسلامی مگری مالی انسار دین مطلب یہ کہ جلدی ایرانی پروگزی کے ساتھ ساتھ تمام مسلم سنگٹھن ایسرائیل کی نا صرف خیرہ بنتی کریں گے بلکہ اسے دہلانے کے ساتھ ساتھ مہا یدھ کی چنگاری بھڑکانے کے بھی تیاری کریں گے بیورو ریپورٹ ایسرائیل نے مائی میں بنا لیا تھا رائیسی کی موت پیجر اٹیک کا پہلا چرن تھا اور لیبنان میں پیجر بلاسٹ کا دوسرا چرن تھا اگر دنیا یہ مان کر چل رہی ہے کہ لیبنان میں ہوئے پیجر ویسپورٹ پہلی بار ہوئے تو ایران کے ایک نئے سنسری کے اس دعوے سے خلبلی مچ گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ پیجر میں ویسپورٹ صرف لیبنان میں نہیں ہوئے بلکہ ایران کے پورو پریزیڈنٹ ابراہیم رائیسی کے پیجر میں بھی ایسا ہی ویسپورٹ ہوا تھا اور اسی وجہ سے ان کا ہیلیکاپٹر کریش ہوا اور ان کی موت ہو گئے تو کیا یہ مانا جائے کہ آپریشن بیپر کا پہلا چرن رائیسی کا ہیلیکاپٹر کریش تھا اور دوسرا چرن بیروت اور دوسرے علاقوں میں ہوئے پیجر ویسپورٹ تھے یہ دعویٰ ایران کے سانسد احمد اردستانی نے ایک انٹیویو میں کیا رائیسی پیجر کا استعمال کرتے تھے ہو سکتا ہے ان کا پیجر ہزپلہ لڑاکوں کے استعمال کیے جانے والے پیجر سے الگ ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہلیکاپٹر میں ان کے پیجر میں ویسپورٹ ہوا ہو جس کی وجہ سے ہلیکاپٹر کریش ہوا ہماری کھوفیہ ایجنسی کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے اگر اس دعوی کو صحیح مانا جائے تو رائیسی کی مات کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہونے کی آشنکہ ہے حالانکہ ابھی تک لیبنان میں ہوئے پیجر ویسپورٹ میں بھی یہ ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے یا امریکا ہاں اتنا اثر ضرور ہوا ہے کہ اب آئی آر جی سی نے سبھی کمانڈو اور ایرانی پراؤکسی کے لڑاکوں کو طورنٹ الیکٹرونک دیوائس اور ریڈیو ٹرانس میٹر کا استعمال روکنے کے لیے کہا ہے یعنی لیبنان میں ہوئے پیجر ویسپورٹ سے ایران بھی دہشت میں ہے ایران ہر الیکٹرونک دیوائس کی جانچ بھی کرا رہا ہے جس سے خوف دور کیا جا سکے ادھر امریکہ نے بھی فرمان جاری کر دیا ہے کہ وہ روسی اور چائنیز کار سوفٹویر کو بین کرنے جا رہا ہے حالکہ اس کے بیچے ڈیٹا چوری کا شک جتایا جا رہا ہے لیکن ستروں کے مطابق امریکہ کو ڈر ہے کہیں چین اور روس کے ہیکرز کسی بڑے سائبر اٹیک کو انجام نہ دے دیں یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرش اگست میں اسرائیل نے اسماعیل ہانیا کی ہتھیا کر دی تھی اب ہماس کے نئے نیتایایا سنوار کی موت کا دعوی کیا جا رہا ہے دعوی ہے کہ آئی ڈی ایف کی ائر سٹرائک میں گازہ کا لاتین مارا جا چکا ہے دراصل ان دعویوں کی وجہ سنوار کا کئی دنوں سے گائب ہونا ہے سوال ہے کہ کیا واقعی سنوار مارا جا چکا ہے اس رپورٹ ٹی آئی ڈی ایف کے حملوں سے گازہ دہل رہا ہے ہماس لڑا کے بارے جا رہے ہیں لیکن یاہیہ سنوار چپ ہے بیتے کچھ دنوں سے یاہیہ سنوار نے سی سوائر اور اسرائیلی حملوں کو لے کر نہ تو کسی اسلامی ملک سے بات کی اور نہ ہی کوئی بیان جاری کیا ہماس کا نیتا چپ ہے یاہیہ سنوار کی اس چپی کی وجہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک خاموش ہونا مانا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا رپورٹس کا دعویٰ ہے کہ ہماس نیتا یاہیہ سنوار کی موت ہو چکی ہے سنوار کے اسرائیلی اے سٹرائک میں مارے جانے کا شک ہے اسرائیل نے سنوار کی موت کی جانت شروع کر دی ہے دراصل اسرائیل ہانیہ کی موت کے بعد اگست میں یاہیہ سنوار کو ہماس کا لیڈر بنایا گیا تھا جس کے بعد وہ کافی ایکٹیو ہو گیا تھا لیکن پیتے کچھ وقت سے یاہیہ سنوار نے کسی لوکل یا فورن ڈیلیگیٹ سے کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے اس کی موت کا شک گہرا گیا ہے آئیڈی ایف کی مانے تو کچھ دن پہلے اس نے گازہ میں ایک سکول پر حملہ کیا تھا یہاں ہماس کا کمانڈ سینٹر تھا اس اٹیک میں بائیس لوگ مارے گئے تھے ایسی میں آشنکہ ہے کہ سنوار کی موت بھی اسی اے سٹرائک میں ہو گئی ہے الگی اسرائیلی دعووں سے الگ یاہیہ سنوار کی آڈیو میسج ضرور سامنے آ رہے ہیں صرف اترا ہی نہیں اس سے پہلے پندرہ ستمبر کو ہوتی نے اسرائیل میں پہلا سفل بیلسٹک حملہ کیا تھا جس کے بعد بھی سنوار نے لیٹر لکھ کر ہوتی چیف کو بدھائی دی تھی لیکن سیدھی بات نہیں کی مانا جا رہا ہے کہ ہماس سنوار کی موت کا راز چھپانے کے لیے سنوار کی آواز والے فیک ویڈیو میسج جاری کر رہے ہیں ایسے میں اسرائیل کو شک ہے کہ آئیڈی اے سٹرائک میں سنوار مارا جا چکا ہے یا پھر گمبھی روپ سے خائل ہے بیورو ریپورٹ ڈیوی نائن بھارت برش